اچھا پیسر بھائی ایک سوال یہ بھی تھا اپنی معلومات کے لیے کل میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جیس میں آپ ہی کہہ رہے تھے کہ کل تک آپ کی ایک شاید پوسٹ ڈیبیٹ انیلیسز آ جائے گی کیا وہ اپلوڈ ہو گئی بس یہی سمجھلے ہو رہی ہے اچھا ہو رہی ہے اچھا این ایولوشن ہو رہا ہے اس کا ایز وی سپیک میں وہ سیپریٹ لی میں کروں گا یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جنرل اوورویو پہ زیادہ ہیں اس کے حارس سلطان کے آرگومنٹس کو زیادہ جو اس نے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ میں نے پورا اس کا منہ میرے پیارے پیارے دوستوں ریویو کے فانل جواب کی طرف ہم آگئے ہیں بڑی دیر سے مجھے مجھے کیا اور لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ یہ اس ورم ہول میں سے کیسے نکلے گا جو اس نے اپنے لئے گڑا کھودا تھا بلکہ خودا میں نے تھا اس کے اندر آ کے دھڑام کر کے گر گیا اب لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں ہاری صاحب نے گرے وے اور کتنا گرا ہوگے کیا اور مار ہوگے اس کو یعنی beating a dead horse اس میں بھی کوئی glory نہیں ہے تو اب میں اور کیا بات کر سکتا ریکارڈ کے لئے یہ بس آخری ویڈیو ہے اس کے اوپر کہتا رہا کہ سنن ابن ماجہ کی حضرت عائشہ کی روایت دکھا دی جو کہ ضعیف ہے ایسا ابن ماجہ کی حضرت عائشہ والی یہ ضعیف ہے حدیث راجہ ایک اور بھونگی مار دیا آپ نے راجہ کا بج گیا باجہ یہ کیا ہے کوئی جواب نہیں دیا اس کا حسن حدیث جو کہ دارو سلام نے حسن حدیث دیا ہے اور یہ اتنا ڈیسونسٹ ہے کہ جو اس نے سرچماریسنہ.com پہ اس کے نیچے جب آپ جائیں تو اس کے بلکل نیچے یہ والی حدیث جو میں نے لکھی ہوئی ہے جس کو دارو سلام نے حسن حدیث کرا دیا چلو مان لیتے ہیں ہم البانی کی اس میں مان لیتے ہیں اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں دست پردار ہو جاتا ہوں اس کلیم سے کوئی بات نہیں لیکن ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بخاری کی حدیث دکھائی مسلم کی حدیث دکھائی ترمدی کی صحیح حدیث دکھائی سرن ابن ماجہ کی حدیث دکھائی کوئی اس کا جواب نہیں دیا دیبیٹ میں کہہ دیا ہے زائف حدیث ہے ایک سرن ابن ماجہ کی کہہ کے اور وہ بھی نہیں اس نے دکھائی کوئی کون سی ہے ایسا ابن ماجہ کی حضرت عائشہ والی انہوں نے حدیث منچن کر دی زائف حدیث ٹوٹل زائف حدیث ٹوٹل زائف حدیث کہہ کے نگل گیا آنگے باقی ساری بخاری کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا مسلم کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا ترمدی کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا ساری حدیث ہیں ٹرک کے نیچے پھینک دی کوئی جواب نہیں دیا ایک گونگلوں سے مٹی جھانے کے لیے اس نے جواب دے دیا اگر عورت کوئی گندے تعلقات کسی مرد کے ساتھ قائم کرے تو پھر اس کی سزا مار کی سزا ہے کہاں لکھا کوئی فتوہ دکھاؤ چلو ڈیبیٹ میں تو تمہارے پاس باننا تھا کہ میں ریسرچ ابھی کر کے نہیں دکھا سکتا اب تم نے ایک ہفتہ لگایا پھر بھی کوئی نہیں دکھاؤ سکتا اور ریٹرک دیتا اپنی اپنی اپنین ہمیں کہتا ہے کہ ایتھیس اپنی 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 دیے جا رہا ہے جو شخولر کا اجماع ہے اس کو بھی نہیں مانتا کوئی فتوہ نہیں دکھا کوئی سکرنشورٹ نہیں دکھا کسی کی اپنی 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 دکھا اتنا نلائک ماھلوی ہے یہ اگر کوئی عورت شادی میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کرتی ہے تو اس کی رجم کی سزا ہے اس کی سزا یہ نہیں کہ خاوند اس کو چپینے چپوڑے کرائے کہ یہ نہ کرو پہلے بڑے حرام سے اس کو تلقین کرے کہ میں بستر الگ کر لوں گا اور پھر چپینے کرائے یا وہ بھی سمبولک اکارڈنٹو ہیم خود ہی اب پہ ہی گلنہ لانکھے رسول اللہ کے سامنے آئے واقعات میں نے بھی کم دکھائی تھی روایات اور بھی روایات میری ویڈیوز میں پڑی ہوئے ہیں کسی کا جواب نہیں دیا رسول اللہ نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی کہ وہ تم نے کیوں مارا اپنی بیوی کو کبھی نہیں اس نے دی آچھا تو ساری حدیثیں بخاری مسلم ٹرک کے نیچے سے پھینک دیں پھر وہی اس کے پیجے چھوڑا تھا میں ان کے ذرم نے بات نہیں کرتا ماما تو ڈیبیٹ کر ہم کی آیا لیکن جو سب سے بڑا اس کے لیے پرابلم تھا وہ پرابلم اس کا تھا سب سے بڑا یہ حیز والا ایشو مفتی تاکی عثمانی مدودی صاحب ابن کسیر اور کرتبی اور الجلالین الجلالین کو میں نے دکھایا نہیں تھا لیکن ان کی بھی تفسیر ہے کہ جن بچیوں کا ابھی حیز بھی نہیں آیا ان کی بھی عدد تین مہینے یعنی ان کے ساتھ سیکس کیا جا سکتا ہے جن کو ابھی حیز نہیں آیا اس نے جواب کیا دیا میری ویڈیو چلا دی جو میں ہزار دفعہ اپنے چینل پر چلا چکا ہوں انگریزی چینل پر بھی چلا چکا ہوں یہ سب ٹائٹلز بھی میں نہیں لگائے میں آپ اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ باپ کا اختیار کتنا ہوتا ہے ولی کا اختیار کتنا ہوتا ہے یہ آناف کیاں ہے کہ باپ تین سال کی بچی چار سال کی بچی دو مہینے کی بچی کا نکاح کر سکتا ہے یہ آناف کیاں ہے تین سال کی بچی کا بھی نکاح کر سکتا ہے تین سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے پانچ سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے نابالک کا نکاح کر سکتا ہے رخصتی نہیں کر سکتا ہے ظاہر ہے وہ تو بلوغت کے بعد ہوگی اور اگر باپ نے نکاح کر دیا تو باپ کے نکاح کو بعد میں بیٹی باطل نہیں قرار دے سکتی وہ یہ نہیں کر سکتی کہ جناب یہ نکاح مجھے یہ مرد مجھے پسند نہیں ہے یہ آناف کے ہاں یہ بات ہے یہ میں ہزار دفعہ اپنا موقع دے چکا ہوں کہ ہنفیوں کو شرم آگئی تو انہوں نے فتوہ خود دیا ہے کہ جن کو بھی ہیز نہیں آیا ان کی رخصتی نہیں ہو سکتی یہ تو میں نے ہی جواب دیا یہ تو میں نے ڈیبیٹ میں بھی کہا ہے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ گول کر گیا گول او ماما میں نے ہی دکھایا یہ یہ میری بنائیوی ویڈیو ہے یہ میری نکالیوی ویڈیو ہے اصل آرگومنٹ تو یہ تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا کہتا ہے آپ پھر انہفیوں کی بات مان لوں بھائی ہم بات کی کسی کی بھی نہیں مانتے ہم تزاد دیکھتے ہیں تو وہ مفتی صاحب نے مفتی بھائی جی صاحب کیونکہ ایک آل میں دین ازائر بات ان کو پتا ہے ان باتوں کا کہ علم کی باتیں کیسے ہوتیں یہ تھا فراڈیا مولوی بھی نہیں ہے یہ ٹیپیکل مولوی ہے اس کو ککھ نہیں پتا اسلام کا اس کو لٹرالی ککھ نہیں پتا یہی اس لٹرالی امپیرسمنٹ ابھی میں کچھ مسلمانوں کے اس کے ویڈیو کے نیچے کومنٹ پڑھا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایسر بھائی آپ نے ایتھیسٹ کی تو صحیح بجائی لیکن آپ کو اسلام کا زیادہ پتا نہیں ہے وہ واقعی صحیح بات ہے مسلمان تو یہی کہے گا وہ ایتھیسٹ کو پیل دیا اچھا کیا ہو ایپسلوٹ کچھ نہیں ہوتا ڈرامے بازی حالانکہ کانسٹرنٹلی ہمیں سٹرومن کیے جا رہا اس سے کسی نے اس کی ڈیبیٹ میں سوال پوچھا کسی نے مجھے کلپ بھیجا وہ انجینئر کا فین تھا اس نے پوچھا اس پہ بھی انجینئر مرزا کو بھی انہوں نے ٹرک کے نیچے پھینک دیا کیونکہ انجینئر کے کسی سٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا انجینئر نے اپنی افیشل چینل سے کہا کہ ہارش زیادہ لوجیکل لگ رہا ہے تو اس کو انجینئر کے پیچھے بھی پڑ گئے کیونکہ نلائک ہیں کیونکہ جن کو اسلام کا علم ہے ان کو پتا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مفتی بھائی جی صاحب وہ کہہ رہے ہیں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دو تین باتیں ایسی ہیں جن سے مجھے اختلاف ہے آپ کے موقع کے تعلق سے وہ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر میں اپنی اسٹریم میں اس کو ذکر کروں گا جتنا کہہ سکتے ہیں ایک ٹیم میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کچھیں مار رہے ہیں آپ بیسی لی یہ تو نلائک آدمی ہے اس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا تو مسلمانوں کا اپنے اسلام کا دفاع کروانا تو اس کو اپنا نمائندہ مند بناو کسی اچھے عالم کو بناو اور مجھے تو اتنا مزا ہے اس ڈیبیٹ کے بعد چوکے چھکے خوب مارے اس نے خوب نو بولنے کرائیں ہمیں سٹراؤمن کرنا کیے جاؤ ایثیسوں کی کوئی موریلیٹی نہیں ہوتی حالانکہ بار بار ڈیبیٹ میں بھی پتایا ان کو پہلے بھی پتا اور اس کو گنجو کو بھی پتا کہ ایثیسٹک موریلیٹی کوئی چیز نہیں ہوتی یا ایثیسٹک محبت کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایثیسٹ محبت نہیں کرتا یا ایثیسٹوں کا ملک نہیں ہوتا یا ایثیسٹوں کے اخلاقیات نہیں ہوتے ایثیسٹوں کے اخلاقیات جو ہیں وہ فلسفے سے آتے ہیں جو جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو اپنی اکل سے وزا کرتے ہیں یہ ہے ہمارا claim لیکن یہ نہیں بتاتا آگے یہ کہتا ہے ایثیسٹوں کی موریلیٹی ایثیسٹ نے خود کہتا ہے ایثیسٹک موریلیٹی کوئی چیز نہیں ہوتی تو ایثیسٹوں کی موریلیٹی نہیں ہوتی اور ایثیسٹ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں یہ ہے ان کا بس ان کا پورا مقدمہ اس بات کے اوپر کھڑا آو ہے بیٹا کر لو جھوٹ ہے جو کہ کوک کر لو لیکن ہم تمہارے مسلمانوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتے رہیں گے اور عورتوں کے دماغ میں ڈالتے رہیں گے کہ تمہاری پٹائی ہے اس کے اوپر کہتا ہے مغربی عورتوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں یہ آئیت ہے ان کو جب دکھایا نہیں جاتا ان کے مولویوں کے کلپس ریکارڈ میں پڑے ہوئے کہ جب کسی نون مسلم عورت کو اسلام کی دعوت دو تو یہ والی آئتیں کھا جاؤ غائب کر دو کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی بعد میں آہستہ آہستہ بتاؤ انہیں اور مامیت تم لوگوں نے پورا مذہب جھوٹ کے اوپر کھڑا آوا تمہاری پوری دعوت جو ہے جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئے اسی لیے تم لوگوں کو ہم ایک نی نظر نہیں بھاتے اس نے عباس ایدر کے اوپر اپنا کتے چھوڑ دیا پھر اس نے بچارے نے جواب نہیں دیا تو پھر کہتا ہے وہ آپ نے پوری ایمان یونین کو رگڑ دیا اس کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی تھی عورت وہ الینہ وہ کہہ رہی ہے کہ عباس بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ حریص سلطان کے آگے اب ساتھ جھکا جھکا کے بات کہہ رہے تھے اس نے تو کوئی ساتھ نہیں جھکایا تو کہتا ہے اب آپ نے پوری ایمان یونین کو رگڑ دیا تو وہ نہ رگڑے کہہ رہی ہے کہ ایمان یونین ہم یہ کہہ رہے ہیں تو جان کے اور عباس نے ان کو میرا خیال اس نے اپنے کومنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو کیسر کو پرائیوٹ لے پروچ کرنے کی کوشی کی تو وہاں پہ بھی کہتا ہے نہیں نہیں اب تو بات پبلکلی ہوگی پبلکلی ہوئی پھر اس نے ان کو لیر اور لیر کر دیا شریف آدمی بچارا میں تو مجھے تو عباس پہ آ رہا تھا یار کہ اتنا شریف ہے یار تو اتنا بھی شریف نہیں ہونا جائے کسی کو میرے اندر سے نکل رہی تھی عدبی گالیاں جتنی دی جا سکتی جتنی عدبی گالی دی جا سکتی ہے وہ کہ دو اس کو یہ گنجے گو اور اس کے ساتھ جو اس کے کتے بلے بیٹھے ہوئے ساتھ آچہ تو اب اس نے کیا اور نیچے کومنٹس آئے کہ جو مسلمان پہلے ان کی سائیڈ پہ بھی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے وہ میری سائیڈ پہ تھوڑا سا آگے کیونکہ میرا رویہ بیٹھا تھا میں ایک لائکبل پرسنیلٹی ہوں میں اس لیے لائکبل ہوں کیونکہ میں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں لوگوں کو پتہ ہے لیکن راجے کو وہ عزت کبھی بھی نہیں ملے گی راجے کو میں نے کبھی عزت نہیں دی کیونکہ یہ ہے میں پہلی نظر میں اس کو پچان گیا تھا یہ بدھیانت آدمی ہے یہ ایک وہ ignorant آدمی ہے لائل آدمی ہے بلکہ جاہل آدمی ہے جس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بیٹھا ہم ایک سپیس میں بیٹھا ہوئے کسی نے آگے کہا آپ بہت بڑے اسلامی سکولر ہیں آگے سے دان نکال رہا کہیں دیں نہیں نہیں میں سکولر نہیں ہوں لوگوں مجھے انٹیلیکچول کہتے ہیں لیکن میں آگے سے لوگوں کو کریکٹ کر دیتا ہوں کہ میں انٹیلیکچول نہیں ہوں میں ایک ایکٹویسٹ ہوں مجھے انٹیلیکچول مت بولو لیکن یہ آگے سے اس کو کہہ رہے آپ مذہبی سکولر آگے سے دان نکال رہا اے تانو کرتو بھی تو مذہبی سکولر بنے گا یہ ان کے سامنے ہم حدیثہ رہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا کسی کو حدیث کہا کچھ کہا دیتا کبھی کسی کو زائف کہا دیتا اس کو پتہ ہی نہیں گریڈنگا تو بعد میں کیا ہوا جی کیونکہ لوگوں نے اس نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس کو پیل رہے ہیں کہ آپ نے ایک شریفل نفس انسان کو پیل دیا تو اس نے یہ ایک جھوٹے مو apology دے دی اور apology بھی چپکے سے دے دی یہ مت کرو حوصلہ کرو پہلے کہہ رہا ہے کہ پوری آپ نے ایمان یونین کو رگڑ دیا ہے آپ نے غلط کیا باز بھائی اور اس کا جواب پبلک میں ہی ہوگا تو پیچھے سے کہیں سے آیا ہوگا کہ بھائی یہ تو آپ نے کوئی کہ سٹ پٹایا وہ آدمی جھوٹا آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتا ہے یہ ہر کلچر میں یہ بات مانی جاتی ہے جھوٹ کیوں برا ہے اور سچ کیوں اچھا ہم نے agreed upon ہے یہ بھی agreed upon position ہے یونیورس کو اس سے فعلت نہیں پڑتا کہ جھوٹ اچھا ہے یا سچ اچھا ہے یہ انسانوں کی agreed upon position ہے اور اس کے پیچھے بھی consequentialist فلسف ہے کہ کسی معاشرے میں جھوٹ کے اوپر معاشرہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر آپ فرض کریں ایک ایسا دنیا میں parallel universe میں آپ exist کرتے ہیں یہاں پہ جھوٹ کے اوپر کام کھڑا آپ مجھ سے پوچھیں یار یہ بس جو آنی ہے یہاں پہ اگلی بس کتنے بجے آنی ہے وہ دو بجے آنی ہے میں اس کو اگلی ہوں گے ساتھ ہی معاشرہ چل سکتا ہے بزنس جو کاروبار کرتے ہیں انہیں بھی پتا کہ ورولی لوگ لاکھوں کی کروڑوں روپے ایک ہی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ trust کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سچ سچ کا ایک consequentialist فائدہ ہے اس لیے ہم نے بنا دیا ہے کہ سچ ایک اچھی چیز ہے اور جھوٹ ایک بری چیز ہے تو ہر ایک کو اپنے آپ کو پھر سچا بھی ثابت کرنا پڑتا لیکن جو جن کے اقائد جھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن بول جھوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ پکڑا جاتا جھوٹ کبھی اسی لیے اپنے آپ سے کوئنسائیڈ نہیں کرتا ہاں اگر ایسی دنیا ہوتی جس میں جھوٹ کے ساتھ دنیا سہی چال رہی ہوتی تو لوگ جھوٹوں کو آپس میں کمپیٹیبل کر لیتے لیکن جھوٹ ہمیشہ کلیش ہوتا تو یہی راجو کے ساتھ راجہ جی کے ساتھ اور راجے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی سٹ پٹایا میرا خیال یہ پتہ نہیں اس طرح کی کسی سوڈا سائنس پر بلیف کرتا ہے کہ ڈیبیٹ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے جو اس طرح کر کے بیٹ جاتا ہے کہ ہاں بھئی اپنے آپ کو overly کام دکھا رہا ہوتا ہے شروع میں ڈیبیٹ میں کہتا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا وہ میں نے اس کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ اس نے مجھے پہلے opening مجھے دی تھی تو میں نے پہلے اس کے اوپر یہ باتیں کس دی تھی تو یہ میرے اوپر کس نہیں سکا وہ باتیں باڈی لینگویج جیسے آستینیں اوپر کر لینے ڈرامے بازی کے لیے یہ یہ ڈیبیٹ کے ٹیکٹکس پہ زیادہ فوکس کرتا رہا بجائے اس کے کونٹنٹ کے اوپر فوکس کرتا حالانکہ میں پبلکلی کہہ چکا تھا ایتھیسٹک morality کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں ایتھیسٹوں کی morality ہوتی ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ لو کہ ایتھیسٹ اپنی morality کہاں سے لاتے ہیں اور وہ میں نے بتا دیا تھا کہ فلسفے سے آتی ہے اسم different isms ہے اور اس کے اوپر باقی اس نے کوئی جواب نہیں دیا ایک ہفتے بعد سوچ کے بھی کسی تفسیر کا جواب نہیں دیا کہتا تفسیر میں ان سے بات نہیں کروں گا ان سے امامے تو میرے سے بات نہیں کر رہا تو مسلمانوں کو جواب دے رہا تو انہیں مسلمانوں کو جواب دینا ہے کہ ان تفسیروں کے اندر یہ کیوں لکھا ہوئے جبکہ اس کی کوئی value نہیں ہے یہ تم نے دینا یہ تم نے اپنے مسلمانوں کو بتانا مجھے نہیں بتانا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا مجھے تو تم اپنا موگ کھولتے ہیں تو مجھے پتا کل جاتے ہیں اس میں سے کیا آواز نکل لیا اور اس کے اندر کتنے جھوٹ ہونے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیا ایک ہفتے بعد بھی تھی اس میں مینا خیال سے مفتی بھاجدی صاحب کو پگڑنا چاہیے اس کو کہ بھائی آپ نے مفتی تکی اسمانی کرتبی ابن کسیر مدودی صاحب سب کو ٹھکی نہیں چاپیں گا کس بنیاد پر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں یہ یہ وجو ہاتھ ہیں اس طرح یہ میتھوڈالوجی ہے اپنی میتھوڈالوجی کے اوپر بھی پورے نہیں اترے یعنی میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کی ویڈیو میں یہ ڈیٹیل انیلیسز آئے کہ چلو ٹھیک ہے مولانا مودودی مفتی تکی اسمانی وغیرہ یہ حضرات یا جلالین یا جو بھی یہ سب ایک طرف لیکن ہمارے پاس بھی کلاسیکل ٹائم سے اسکولرشپ اسکولرز ہیں یعنی اگر کوئی مثلا کوئی آج کے دور میں مثلا محمد عبدہو ہیں رشید رزا ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح کے جو مفسر ہیں یہ موڈرن دور کے مفسر ہیں یہ کلاسیکل ٹائم کے نہیں ہیں تو کیا ہمارے پاس یعنی آپ نے جو موقف اختیار کیا اس کے لیے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے یا نہیں یہ میرا سوال ہے میں اس کو تقصیل سے اڈریس کروں گا کہ کلاسیکل مفسرین اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر کسی بھی آیت پہ کلاسیکل مفسرین ایک رائے نہیں رکھتے ہیں تو اس کا اصول تفسیر میں ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ ہم اگر پر چیز کی بلکل صحیح اور اس میں یہ بھی ضرور اس کو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا موقف رکھ دیا جو سورہ نسا کی آیت ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی نکاح کی یہ کمر ہے لیکن جو پھر سورہ طلاق کی جو آیت نمبر چار ہے اس کا پھر مفہوم کیا ہے اس آپ کی نظر میں اور جو عام جو مین اسٹریم کی انڈسٹیننگ ہے اس کے برخلاف اور وہ کیوں صحیح ہے یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اگر آ جائے تو پھر زیادہ بہتر ہوگا لوگوں کے لیے وہ میری ذمہ داری ہے میں امید کر رہا تھا کہ ان باتوں کو حارہ سلطان اگر مجھے چیلنج کرتا تو یہ ڈیبیٹ میں ہم کیو این اے میں جو اپنا چاہتا ہوں جو کروس اگزیمنیشن ہے یہ اس میں ہی واضح ہو جاتا لیکن بھرحال تو ڈرامے باز فروڈیوں کے ساتھ ایسے ہوتا اب میں نے اگر اس ڈیبیٹ میں اس کی کوئی میں نے آٹھ نو ویڈیوز بنا دیا ابھی ایک آدم اور ہوا کے جو اس نے جھوٹ بولے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانی تھی لیکن میرا خیال سے ایک مردہ کھوتے گو وہ ڈیڈ ہورس مہاورہ ہے لیکن یہ ہورس تھوڑا ایک زیادہ اچھا جان لوگ مجھے کہتے ہیں یار حریص بھائی آپ راجہ صاحب کو عزت کیوں نہیں دیتے ہیں یار راجہ نہیں شگل ہے باقی انجینئس صاحب میں ان کی نام بڑی عزت سے لیتا ہوں مفتی بھائی جی صاحب کا نام عزت سے لیتا ہوں ابو لید بھائی سے تو ان کی بھی والدہ فوت ہوئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں ان کی افسوس کا بھی میسید بھیجا بڑے عزت لوگ بڑے عزت والے لوگ ہیں اور جن کے ساتھ عزت سے آپ کا دل کرتا ہے اب آس ایدر اتنا پیارا لڑکا وہ آنی ہم سے چھوٹا ہے عمر میں اور اس نے جب میں اس کا دیکھ رہا تھا جب اس نے جو ڈیٹیلڈ ریسپونس دیا وہ تو میرے لئے تو سیکھنے کی بڑی بات تھی سیکھنے کی میں اپنے آپ کو کنونس کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی میٹھی زبان سے کس طرح کسی کو رولا سکتے ہیں میٹھی زبان سے لیکن مینا پھر بھی یہ ماننے کے عباس کو تھوڑا سا کچھ زیادے شریف ہے تو کہنے گا ایسے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے راجہ روجہ سے نہیں لیا جاتا ہے راجہ راجہ کا جب تک باجہ رونا باج جائے تب تک مزہ نہیں آتا تو اس لیے I think it's done اور یہ debate میں ابھی predict کر دوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں عباس حیدر کے چینل سے اس کو ban کر دیا جائے گا لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا ہو وہ تو پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ایتھیسٹوں کی کوئی morality نہیں ہوتی اپنی بیان بھائیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ وہ تو پہلے ہی سمجھتے ہیں لیکن جب ان کے کان میں یہ پڑتی ہے نا سورہ طلاق میں لکھا ہے دو مہینے کی بچی کے ساتھ بھی سیکس ہو سکتا تو وہ کھٹک جاتی ہوں نے جب وہ عورت سنے گی پہلی دفعہ کہ میرے پیارے نبی نے یہ فرمایا ان کے سامنے بیوی نیلی پیلی ہو گئی آکش کائل لگا رہی پٹائی کی جب اس کے کان میں وہ پڑے گی نا وہ بھول جائے گی کہ ایتھیسٹ کی سوچتے ہیں وہ یہ کہہ گی ہاں تو مجھے لگتا کہ شاید اس ڈیبیٹ کو بین کر دیا جائے پاکستان میں کیونکہ منجی صحیح طریقے سے ٹھوکی گئی یہ جاہل لوگ ہیں تو آسی کہیں گے ہم جیت گئے ہم جیت گئے کیونکہ ان کو کاخ نہیں پتا ہے ہاں نلائک لوگ ہیں تو let's see یہ بات کہاں پہ جاتی ہے مزا آیا اور اب میرا پاکستانی تمام مولویوں سے لے کے عالم دین تک کے لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے کیونکہ مجھے اس ڈیبیٹ کے بعد واقعی بڑا مزا آیا میں کچھ تھوڑا پچھلے کچھ عرصے سے میں نے چیلنج پھینک نے بند کر دیا تھے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے ان کی بچانوں کی اور مجبوریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ڈیبیٹ کر سکتے کیونکہ جس طرح یہ بات میں راجے نے کیا کہ مشہور کر دیا وہ یہ گستاخی کی گستاخی کی کوئی گستاخی نہیں میں نے کی کوئی گستاخی اس نے جان کے یہ کام کیا تاکہ لوگ نہ کریں ڈیبیٹ تو جتنے مولوی بیٹھے میں ہیں چاہے غوث ہے پاک والے ہوں غوث ہے پاک بابے داتے گانچ بخش حجویری یا جتنے جتنے مولوی ہیں بریلوی ہوں تو دیوبندی ہوں تو آم لپسٹک مومنینز ہوں جتنے مرضی ہوں اوپن چیلنج اور کھل کے ڈیبیٹ کریں گے مزا آئے گا اور نیوٹرل چینل پر ڈیبیٹ ہوگی اب باس ہیدر کے چینل پر ڈیبیٹ ہوگی میں تو اس بندے نے بچھا رہے اتنی امامداری سے یہ کہہ رہے ہیں اچھا ان کا شکوا دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہماری طرف بائس ٹھونا چاہیے تھا یہ موڈریٹر کو رشوت دے رہے گی کوش کر رہا اور جب اس سے میری جھوٹی شکایتے لگائیں میں نے کہا یار باس مجھے سمجھ تو لینے دو حصول کہ کہتا ہے نیوٹرل نانو کریں یہ تنا یہ پتہ نہیں یہ دیبیٹ کے چینلوں پر یہ جو سائیکنگ آؤٹ جو پروسس ہوتا اس کے اوپر فوکس کرتا رہا میں راجے روجے جیسے لوگوں کو دس کو میں بیچ کے کھایا ہوں کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ ہوا برا بیچارے کے ساتھ لیکن anyway راجہ is a ڈیڈ کھوتا now time to move on on to the next one اور مزا آئے گا جتنے مولوی ہیں you are more than welcome میری طرف سے ایتھیسٹوں راجے کو ایک سال آپ لوگوں نے تنگ کیا اسی طرح لوگوں کو مولویوں کے ویڈیووں کے نیچے جا کے چیلنج کرو ہاری سلطان سے ڈیبیٹ کرو ہاری سلطان سے ڈیبیٹ کرو پھر آئے گا مزا چالیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے یہ تو فارق ہو گیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے